اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پسی ویڈیو میں عمر صاحب کی وجود کی متعلق واضح کیا تھا کہ عمر صاحب اس تاریخ میں تھے کہ نہیں تھے اور وہ اگر تھے تو کونسے تاریخ دان ہے جو ان کی متعلق بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم میں نے بازنتینی سلطان جو بادشاہ تھا جان کونتا کزینوس اس کا نام اٹھایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں آج آپ کو دو وقف کے متعلق بتاؤں گی جو آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کو مال ہاتون بنت عمر کے بارے میں معلومات ملیں گی اس میں سے ایک تاریخ دان اور ایک جورپی تاریخ دان ہے جنہوں نے مال ہاتون بنت عمر کا ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ آپ پیرگراف دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس مکیج اوکاف کا پیرگراف ہے جس میں انہوں نے مال ہاتون بنت عمر کا ذکر کیا ہے اور عثمان غازی کی دوسرے بچوں کا جن کے باہر میں پندیس صدی کے تاریخ دانوں نے دکھا ہے نہیں کیا اب اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو بوڈی فائی کیا گیا تھا لیکن یہ ہمارے پاس سولوی صدی میں لکھی گئی تھی اس میں انہوں نے مال ہاتون بنت عمر کی عثمان غازی سے شادی کے متعلق کہانی بتائی ہے کہ عثمان غازی ایک کلپ میں گئے وہاں کے جو کلے دار تھا وہ اس سے ملے اور اس درانہ انہیں مال ہاتون سے ملقات ہوئی اور مال ہاتون سے انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن مال ہاتون نے اس پر انکار کر دیا چونکہ مال ہاتون ایک کافی آلہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور عثمان غازی کا جو خاندان تھا وہ ان کی مقابلے میں اتنا برابر کا نہیں تھا تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن عثمان غازی کیونکہ مال ہاتون کی خوبصورتی اور کردار سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے دن رات اس بات پر کوشش کی کہ وہ مال ہاتون سے نکاح کریں اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب کیپٹن جہاں سے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسے مال ہاتون کو ان کے حوالے کر دیا اب کہتے ہیں کہ کورنر تھا جو مال ہاتون سے محبت کرتا تھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ عثمان غازی کی مال ہاتون سے شادی ہو چکی ہے تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو گھیجا تاکہ وہ مال ہاتون کو پکر سکے لیکن جب اسے وہاں پہنچا تو مال ہاتون پہلے سی عثمان غازی کی ایک بیٹے کی ماں بننے والی تھی تو اسے اس بات پر بہت غصہ آئے اس نے سوچا کہ وہ عثمان اور مال ہاتون کو قتل کرے گا اس لئے اسے عثمان اور مال ہاتون کے پیچھے اپنے پوری فال لگائی اور وہاں پہنچ گیا لیکن اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے ایک قلعے میں پناہ لی اور وہاں پناہ لینے پر کافی دن رکے اور عثمان غازی چونکہ جانتے تھے کہ ان کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہے ان کے پقابلے کمزور ہے تو انہوں نے موقع کا انتظار کیا اور موقع ملتی ہے انہوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد وہ واپس انہوں نے جو تھا گورنر اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچا جیسے اسے موقع ملے وہ وہاں سے چلا آیا اور وہاں سے چلے آنے کے بعد مال حاتون اور عثمان غازی کا ایک ویٹ پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہیں سلطان میں لیکن یہ بھی پانچ سو چھ سو سال بعد لکھی گئی تھی اس میں سے سب سے اہم چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ مکیجہ اور کاف کے دستویزات ہیں جس میں مال حاتون ملتی عمر کا ذکر آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو جارج پینچمرز نیکوپیڈیا اور چارن کوکو کانڈائلز جو تھے یہ وہ تین قدیم ترین ہمارے پاس جورپی تاریخ دان ہیں جو نے عثمان غازی اور مال حاتون کی متعلق بتایا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چارن کوکو کانڈائلز ہے وہ سب سے قدیم تاریخ دان تھا اور اس نے بھی یہ بتایا کہ مال حاتون وہاں پہ تھی اور اگر مال حاتون نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کا ذکر نہ کرتے اور انہوں نے مال حاتون ملتے عمر کا ہی ذکر کیا اسی طرح ہمارے پاس اگر انیسویں صدی کی بات کی جائے تو اس میں جوہانس پریلوس ایک جورنمنی کا نوولس تھا جس نے مال حاتون کی متعلق لکھا اب اگر ہم تیسری بات پہ آتے ہیں کہ کیا موجودہ دور یہ بات مانتا ہے کہ عثمان غازی دو بیوی تھی تو اس کے جواب ہے ہاں سات فیصد بلکہ ستر اور اسی فیصد قصد رہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں مجھے یقین رکھتے ہیں کہ عثمان غازی کی دو بیویوں تھی جبکہ صرف چارلیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ ہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان غازی کی صرف ایک بیوی تھی اب اگر ہم آتے ہیں کل اس ڈراما سیریز کی طرف جو عثمان غازی کی زندگی کی اوپر بنایا گیا ہے اس سے پہلے دو ڈرامے آئے تھے جس میں اسے دو کا نام تھا مینگنیفیسنٹ سینچری آف سلطان سلیمان اور دوسرا مینگنیفیسنٹ سینچری آف کوسل اس میں عثمانی سلطنت کی تاریخ اس کی ثقافت کو بہت برے طریقے سے اس کی بیزت ہی کی گئی تھی عورتوں کے لباس بہت ہی بہت ہوتا پینائے گئے تھے جس کی وجہ سے عوامی قطع پر اس کو شہورت حاصل ہوئی تو شہورت حاصل ہونے کی وجہ سے ہی بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ عثمانی جو سلطان تھے ان میں اور انسائی سلطان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس وقت جو عثمانی جو ہمارے پاس نسل ہے اس کا جو شہزادہ ہے اس دیتا یہ بردگان کے ساتھ ملتے ہیں ان ڈراما پر کیس کر دیا تھا اس کے بعد آپ جیسے کہ جانتے ہیں جو موجودہ ترکی کی پریزیڈنٹ ہیں تیہ بردگان انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ ترکوں کو یہ دکھا سکیں کہ وہ کیسے تھے اور اب وہ کیسے ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہر تاریخی ڈراما کی جو سکرپٹ ہے پہلے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کلاریفائی ہوتی ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ مال ہاتھوں نے خیالی کردار ہے تو کبھی بھی موجودہ دور کیا جو شہزادہ ہے عثمانی نسل کا وہ کبھی اس بات پہ راضی نہ ہوتا کہ وہ اپنے جو ایک خوشور سلطان تھے جو ان کا ہیرو تھا ان کی والدہ کا کردار ایک خیالی انسان کو کرنے دیتا اس کے بعد اگر ہم بھرسہ کینڈ منداندی جو کہ عثمانوے کا ایک میوزیم ہے جائب گھر ہے اس میں دیکھیں یا مختلف ٹوریزم میں دیکھیں یا ان کی ثقافت میں دیکھیں تو وہ تمام مال ہاتھون بنت عمر کے ہی فیور میں جاتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ مال ہاتھونی اب سب سے بڑا سوا ان کی قبر کے مطلب وہ قبر کہاں ہیں وہ تھی ہی تو قبر کہاں ہیں اور اس سوال بہت پوچھا جاتا ہے تو ایک کتاب ہے اس پر کہا جاتا ہے کہ مال ہاتھون کی قبر ایک گاؤں میں ہے اور یہ انیس بارہ سو انہتر میں بنائی گئی تھی اس کے ایڈ گیت کلے کی کچھ دیواریں وغیرہ بھی موجود ہیں اور یہ کہاں ہیں یہ ایک ڈیری بوگازی ایک گاؤں ہیں جو کہ الازک جو ہمارے پاس ڈسٹک ہے الازک جو ترکی کا ایک سوب ہے اس میں الازک ڈسٹک پر موجود ہے اس کی تاج جو ہے ہمارے پاس پاپولیشن ہے وہ ایک سو ساٹھ ہے اس کا رقبہ ہمارے پاس سو نو سو چھینویں میٹر ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں اس بارے میں معلومات ملتی ہیں دیکھیں میں نے خود تو کبھی ترکی نہیں دیکھا تو میں نہیں جانتی کہ یہ دروست ہے کہ غلط ہے مگر اس پر جو باقی مختلف ہمارے پاس جو کبریں ہیں جن کی معلومات ملتی ہیں وہ درست ہیں اب اگر امور صاحب پر متعلقاتے ہیں تو امور صاحب کے جو اموری برسمائریڈی تھی اس نے اپنی ایک الکشناخ کھو دی جب انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور اسی وجہ سے ان کے متعلق جو معلومات ہیں وہ درہ بھی ریکارڈ نہیں کی گئی یا لکھی نہیں گئی جبکہ آئیوں نے وہ برقرار رکھی اسی وجہ سے آئیوں کی مختلف درویشوں نے ہر صدی میں اپنے جو ان کے گزرے ہوئے درویش تھے یا ان کے جو رہنمات تھے ان کے متعلق انہوں نے تاریخ درش کی اور بہت سے لوگ جو ہمارے پاس تاریختان ہے اسے اپنی کتابوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اگر تو امور صاحب نہ ہوتے تو کبھی بھی ایک بورڈ سوگوت میں نہ لگایا جاتا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امور صاحب کی بے نام قبر وہاں موجود ہے ایک اور وہ آتا ہے کہ اگر تو یہ جو مال ہاتھوں تھی وہ تقریبا سات سو سال پہلے تھی اور یہ مانا جاتا ہے کہ انہیں عثمان غازی کی قریب دفن کیا گیا تھا اور اس بات کی تر تاریختانوں کے مطلق اتنی معلومات نہیں ہیں مگر جو کتابی معلومات میں نے آپ کو دی ہے وہ واضح ہو سکتی ہے اگر اگر اس کو نہ مانے اگر وہ غلط ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان غازی کے اگر وہ قریب دفن دی تو اٹھارویں صدی میں عثمان غازی کا جو مقبرہ تھا وہ ایک دنزلی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا اس وجہ سے بہت سی قبروں نے اپنی شناح کھو دی اس میں سے مال ہاتھوں کی بھی تھی اسی وجہ سے وہاں ایک بورڈ لگایا گیا جس پہ لکھا ہوئے کہ یہاں پہ کچھ بے نام قبریں جو جس میں سے عثمان غازی کی دوسری اولاد تھی اور ان کی بھی مال ہاتھوں کی ان میں سے بھی ہو سکتی لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر نہیں ملتی یعنی کہ تھی ہی نہیں ان کا وجود نہیں تھا تو ہم ادھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ مختلف کتابوں میں بار بار مال ہاتھوں کا ذکر ہے جیسا کہ سلجوکی سلطان اہل پرسلان ان کی بیوی سفیر ہاتھوں اور آکچہ ہاتھوں جو ان کی بیویاں تھیں ان کے مطالق بھی ہمیں معلومات ملتی ہیں لیکن ان کی قبریں ہمیں نہیں ملتی تو اگر ان کی قبریں ہمیں نہیں ملتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل پرسلان سفیر ہاتھوں اور آکچہ ہاتھوں کبھی تاریخ میں تھے ہی اور مال ہاتھوں کی جو جگہ ہے ان کی موت کی جو آخری وقت ہیں وہ زیادہ سوغوت بتائی جاتی ہے یہ سوغوت کی جو آس پات کی گاؤں کی علاقے تھے وہ بتائی جاتی ہے جس میں سے میں نے گاؤں کا ذکر کی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اب اگر تو وہ نہ ہوتی تو کبھی بھی کتابوں میں یا دست وزاعت میں ان کا نام نہ آتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال ہاتھوں تھی اور میں جو امید ہے کہ آپ مانے گئے اور میں دوبارہ بتا دوں جو مال ہاتھوں کی عثمان مال ہاتھوں کو شیخ عدوالی کی بیٹی مانتے ہیں وہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو عاشق پاسداد کی لکھی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں اور ان کی پیروری کرنے والے جو چاند تاریخ دان تھے پرنی صدی کے انہی کو مانتے ہیں اگر ہم آج کے لوگوں سے بھی ان کے مطالق پوچھیں کہ وہ ایک بیوی کے نظری پر کیوں یقین کرتے ہیں تو وہ عاشق پاسداد لطفی پاسداد نصری اور محمد پاسداد انہی کی کتابوں کے درائے بتائیں گے اور اس کے بعد ستار و اٹھار و سدی میں آنے والی لوگوں کے مطالق بتائیں گے کیا مال ہاتھوں اورہان غازی کی ماں تھی تو اس کے مطالق ہمیں یہ ہے کہ چاہے ایک بیوی کا نظری ہو یا دو بیوی کا نظری ہو نوے فیصد ہمیں اورہان غازی کی ماں کا نام مال ہاتھوں اور علادین پاسداد کی ماں کا نام بالا ہاتھوں ملتا ہے تو یہ واضح ہو گیا میں نے آپ کے مال ہاتھوں نے اورہان غازی کی ماں تھی اور میں نے آپ کو یہ واضح کیا ہے کہ مال ہاتھوں جو تھی وہ ایک الگ انسان تھی اور وہ عمر صاحب کی بیٹی تھی تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ہی اورہان کی ماں بھی تھی امید ہے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور جہاں تک تین بیویوں کا نظری ہے اگر آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو میری اقلی ویڈیو کو انجزار کیجئے گا اگر آپ کا کچھ سوال ہو آپ کو منٹ سیکشنگی سے پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تھینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ